لسن کے استعمال کا صحیح طریقہ لسن کے فائدے اور نقصانات مختلف بماریوں میں لسن کا استعمال کس طرح کرنا ہے اور امپورٹنس میں اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے تاکہ مردانہ طاقت بحال ہو جائے اور کن لوگوں کو لسن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے پہلے نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا لیں تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں لسن میں پروٹین، کیلشیم، فاس فورس اور پوٹاشیم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اس لیے اس کے بے شمار فائدے ہیں مثلا ہائی بلڈ پریشر، شگر، مٹاپا، گنج پان جلدی امراض کولیسٹرول اور امپورٹنس میں بے حد مفید ہے لسن خون کو پتلا کر دیتا ہے اس لیے اسے ڈیلی یوز نہیں کرنا چاہیے اسے آپ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن استعمال کر سکتے ہیں یعنی ہفتے میں دو تین مرتبہ آپ نے لسن کی ایک جو کا استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ خون کی سرکولیشن کو تیز کر دیتا ہے اور دماغ کی جو نصے ہوتی ہیں بہت بریک ہوتی ہیں تو اس کے زیادہ استعمال سے آپ کا حافظہ کمزور ہو سکتا ہے اور جاد داشت کمزور ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں فرق پڑ سکتا ہے اس لیے اسے ڈیلی بیس پر استعمال نہ کریں لسن ایک ایسا انٹی بائٹک ہے جو ہمارے جسم سے فاسد مادوں کو تباہ و برباد کر کے کودے کی طرح جسم سے باہر فینک دیتا ہے اور قوت مدافت کو مضبوط بناتا ہے تو لسن کو کس طرح استعمال کریں لسن کو اگر آپ کچھا استعمال کریں تو اس کے زیادہ بینیفٹس ہیں اس کے علاوہ لسن کا پیسٹ بنا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے لسن کو آپ بری کاٹ کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک لیٹر پانی میں آپ لسن کے دو جو کو اچھی طرح بال کر وہ پانی بھی وقفے وقفے سے پی سکتے ہیں اس سے آپ کے موں سے سمیل بھی نہیں آئے گی اگر لسن کھانے کے بعد آپ کے موں سے سمیل آتی ہے تو آپ لسن کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن اور تھوڑا سا پان سے سات گرام گھڑ کا استعمال کریں آپ کے موں سے لسن کی سمیل نہیں آئے گی لسن کو گی یا آئل میں اتنا زیادہ فرائی نہ کریں کہ وہ کالا ہو جائے جب لسن فرائی کر کے کالا ہو جاتا ہے تو اس کے کوئی فائدے نہیں ہیں کچھا لسن ہی زیادہ زبردست فائدے مند ہوتا ہے اگر آپ کو تھکاوٹ درد پٹھوں میں کھچاؤ سستی کا مسئلہ ہو تو آپ ایک گلاس دور میں ایک یا دو جو اچھی طرح بالکر استعمال کریں تو آپ کے پٹھوں سے درد تھکاوٹ کھچاؤ ختم ہو جائے گا اور آپ ایکٹو نظر آئیں گے اور جے آپ کی ہڈیوں کو بھی مضبوط بنا دے گا خارش خجلی اور فنگل کو ختم کرنے کے لیے آپ لسن کا آئل استعمال کریں گنجا پان دور کرنے کے لیے لسن کو آئل میں اچھی طرح پکائیں اور متاثرہ اسے پر رگڑیں پمپلز اور کیل محاصوں کو ختم کرنے کے لیے لسن کو ڈریکٹ متاثرہ اسے پر رگڑیں تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ کے ناخن ٹوٹے فوٹے ہیں اور فنگل کا شکار ہو چکے ہیں تو آپ لسن کا پیسٹ بنا کر ڈریکٹ ناخنوں پر لگائیں تو اس سے انشاءاللہ وہ بہت جلد ریکاور ہو جائیں گے اگر آپ کو امپورٹنس کا مسئلہ ہے اور آپ مردانہ طاقت بحال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک یا دو جو لسن کا پیسٹ تین کاری میرچ کا پوڈر شہد اور گڑ میں ملا کر کھائیں اور اوپر سے ایک گلاس دودھ کا پی لیں تو انشاءاللہ آپ کی امپورٹنس کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا تو اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ کن لوگوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے لسن بہت زیادہ لو بلیڈ پریشر والے مریض استعمال نہ کریں پیٹ میں اگر گیس کا مسئلہ بنتا ہو یا السر سوجش ہو یا پیٹ درد ہو تو اس صورت میں بھی کچھا لسن استعمال نہ کریں اس کی بجائے آپ پودینہ ناردانہ کی چٹنی بنائیں اور اس میں لسن کو پیسٹ کر لیں اور اس میں کاری میرچ کا پوڈر بھی ایڈ کریں اور وہ چٹنی کھائیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بنیں گا آپ کی گیس بھی ٹھیک ہو جائے گی دودھ پینے والے بچوں کو ہرگز نہ لسن کا استعمال کروائیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کا بٹن دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے زندگی رہی تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے آپ کا اپنا بھائی ڈاکٹر السلام علیکم